جی السلام علیکم میں ہوں خودرم آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے بارتی کسانوں کے احتجاج کے بارے میں کہ ان کا آئندہ کا کیا لہائی عمل ہے ان کا اگلا ٹارگٹ کون سا ہے اور ان کے پیچھے کون سی بڑی سکھوں کی جماعت ہے جو کہ انہیں پالیسی دے رہی ہے انہیں فنڈنگ کر رہی ہے اور سب سے بڑا محرک مہیا کر رہی ہے تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو سیاسی تنظیم ہو کوئی بھی آرگانیزیشن ہو اس کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ دماغ ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس کے پاس دماغ ہو تو وہ فنڈ بھی کٹھے کر لیتی ہے باقی سورسز بھی ڈون لیتی ہے مین پاور بھی لے لیتی ہے تو سب سے بڑا اس کے پیچھے دماغ ہوتا ہے جس سے وہ پالیسی بناتی ہے فنڈنگ کٹھی کرتی ہے اور باقی جو ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہ حاصل کرتی ہے تو اس وقت جو سکھوں کا انڈیا میں احتجاج ہے اس کا مودی کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یعنی اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سکھ کسانوں نے دلی کے تمام بڑے راستوں کو سیل کر کے رکھ دیا ہے ان میں سے صرف چند ایک وہ راستے کھلے ہیں جن میں صرف بائیک ہی گزر سکتی ہے جبکہ ویکل نہیں گزر سکتی تو کوئی بھی یعنی بڑی سیاسی آپ کو جماعت رن کرنی ہو یا کوئی بھی بڑی تنظیم چلانی ہو تو اس سے جو بڑی بات ہوتی ہے وہ فنڈنگ کے بعد دماغ کی ہوتی ہے یعنی ان میں فنڈ چاہیے مین پاور بھی چاہیے ایک بڑا دماغ چاہیے پھر پالیسی چاہیے تو آخر وہ کون سی بڑی سکھوں کی جماعت ہے جو کہ بڑا محرک ہے انڈین فارمز کے پروٹیسٹ کا تو اس میں جو سب سے بڑا ایک رپورٹ کے مطابق ہاتھ ہے وہ ہے سکس فارجسٹس کا سکس فارجسٹس کے اوپر میں دوبارہ پھر کبھی ڈیٹیل میں ویڈیو کروں گا لیکن صرف ابھی آپ کو اتنا ہی بتاتا چلوں کہ یہ جو سکس فارجسٹس ہے یہ اکتوبر دوہزار ساتھ میں امریکہ میں بنی اور اس کے روحے روان جو ہیں وہ ہیں گرپرونت سنگھ پننو جبکہ اس کے انٹرنیشنل پالیسی ایڈوائزر جتندر سنگھ گریوال ہیں جو گرپرونت سنگھ پننو ہیں ان کا جو بڑا مطالبہ ہے اور ان کی جو بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ خالصتان بن جائے یعنی کہ سکھوں کا اپنا ایک لہدہ ملک ہو جس میں وہ ازادی سے رہ سکیں اپنی پالیسییں بنا سکیں اور جیسے مرضی ہو ان کی ویسی ہی وہ پالیسییں بنائیں اور ویسے وہ قوانین بنائیں تو سب سے بڑا جو محرق ہے وہ ہے سکس فارجسٹس جو کہ اس وقت انڈین فارمز کے پروٹیسٹ میں جو ہے وہ کام آ رہا ہے تو پہلے تو صرف انڈین فارمرز جو تھے وہ احتیاج کر رہے تھے کہ جو ایگریکلچر پالیسیز ہیں وہ غلط بنائی گئی ہے اور اس میں بھارتی کسانوں کا بڑا استحصال ہو رہا ہے لیکن اب جو ہے وہ جیسے جیسے دن بدن جو ہے وہ سکھ جو ہے جن کے سکھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت دو لاہ کے قریب اس احتیاج میں ٹریکٹر شریک ہیں تو اگر ایک ٹریکٹر کے اوپر آپ تین چار آدمی بھی لگائیں تو یہ سات آٹھ لاکھ لوگ بن جاتے ہیں بلکل آسانی سے تو اتنی بڑی تعداد میں یہ ٹریکٹر ریلی ہے اور دنیا کیا یہ واحد یعنی کہ احتیاج ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں ٹریکٹر شریک ہیں کیونکہ یہ کسانوں سے متعلق ہے تو کسان ٹریکٹروں کے اوپر نکلے اور اس میں بڑا بارت، ہریانہ اور ہمچل پردیش سے کسان اس میں شریک ہیں باقی لاکھوں سے بھی ہیں لیکن وہ کسان زیادہ شریک ہیں تو اب ان کا سکھوں کا اگلا مطالبہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ خالستان ہمارا ملک دیا جائے خالستان ان کے نام سے وہ کئی سالوں سے اس کے جدوجہد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا وطن ہو اور اس کے اوپر ان کے جو سیاسی رہنماء ہیں جو سکس فار جسٹس کے بڑے سرکردہ رہنماء ہیں گرپنتونت سنگھ پننو وہ کہتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں چونکہ مسلمانوں نے اپنا علیدہ وطن پاکستان بنا لیا تو ان کے جو اس وقت سکھوں کے رہنماء تھے ماسٹر تارہ سنگھ ان کو کہا گیا کہ یا تو آپ اپنا علیدہ وطن لے لیں اور یا انڈیا کے ساتھ مل جائیں یا پاکستان کے ساتھ مل جائیں تو ان کے کہنے کے مطابق کہتے ہیں کہ جب ماسٹر تارہ سنگھ وائس رائے سے ملنے گئے تو اس وقت وہ جوہر لال نہرو کے سامنے جذبات میں بہ گئے کیونکہ جوہر لال نہرو نے انہیں ایسی پٹی پڑائی اور اس طرح ان کے سامنے پیار برے لہجے میں بات کی کہ آپ تو ہمارے اپنے ہیں آپ علیدہ وطن لے کے کیا کریں گے اور سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا کیونکہ جوہر لال نہرو جو تھے وہ کشمیر سے تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ علیدہ ہو جائے کیونکہ اگر پنجاب وہ پنجاب یعنی کہ انڈین جو پنجاب ہے وہ اگر سکھوں کا علیدہ وطن بن جاتا تو رستہ جو ہے وہ بلاک ہو جاتا تھا انڈیا کا کشمیر کے لئے پھر کشمیر خود بہت ہی پاکستان کے حصے میں آ جاتا تھا تو جوہر لال نہرو کو ایک ویسے بھی جذباتی وابستگی تھی کشمیر تھے کیونکہ جوہر لال نہرو کے عباوی داد تھے وہ کشمیر کے رہنے والے تھے تو اس لئے انہوں نے برداشت نہیں کیا وہ جیسے بھی تھے جیسے کیسے بھی یعنی کہ جس مرضی قیمت پر وہ حاصل کرنا چاہتے تھے کشمیر کو تو اس لئے انہوں نے پنجاب جو ہے اس کا جو گرداسپور کا علاقہ جو پاکستان کے حصے میں آتا تھا وہ انڈیا میں دیا اور اس میں ریڈ کلف نے بعد میں جا کے یوکے میں کہا تھا بعد میں جب وہ ریٹائر ہو گیا کہ اس سے بہت بڑی ایک نائنصافی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ کیونکہ گرداسپور میں مسلمان اکثریت میں تھے اگر وہ پاکستان کے حصے میں آ جاتا تو اتنی قتل و گارت بالکل بھی نہ ہوتی تو اب جو سکھوں کا جو اتجاج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا بڑا مطالبہ پنتا جا رہا ہے خالستان وہ کہہ رہے ہیں کہ خالستان جو ہے ہمارا علیہ در وطن ہونا چاہیے جس میں ہم ازادی سے رہ سکیں اور جس طرح مردی ہم اس میں اپنی پالیسیاں بنائیں اور اپنے قوانین بنائیں اور جس میں نہ انڈیا کا ہاتھ ہو اور نہ ہی پاکستان کا ہاتھ ہو کیونکہ اس کی اثرات پاکستان سے ملتی ہے تو اگر خالستان بن جاتا ہے تو اس کے یقیناً تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بہتر ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ سکھوں کا جو مقام دینا ہے وہ پاکستان میں ہے تو وہ پاکستان کو بالکل بھی بریانک سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کے ساتھ ان کا ایک جنون کا رشتہ ہے اور ان کا چاند دن پہلے ایک گانہ بھی خوب چلا تھا یعنی کہ قدی پنجابی میں تھا کہ وہ قدی بھی نہیں اسی کہہ سکتے پاکستانو مرداباد تو آئندہ دوبارہ پھر نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ملے گے اوکے جی رب رکھا